ایک ویڈیو بہت زیادہ وارل ہوئی ہے جس میں دیکھایا جا رہا ہے کہ ایک پاکستان کی شرٹ پہنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے وہاں پاکستان زندہ باد کے نارے لگایا ہے انڈین پولیس کی وردی پہنے ایک آدمی آتا ہے جو کہ انڈین پولیس کا بندہ ہے وہ انہیں آکر بحث کرتا ہے ان سے بات چیت کرتا ہے اور انہیں پاکستان زندہ باد کے نارے لگانے سے منع کرتا ہے سمجھیں کیوں نہیں بولتی ہے جو اگر نہیں بول سکتے تو ہماری ٹیم کو واپس بلا رہے ہیں ہم ایسا ورلڈ کپ نہیں کھیلنا چاہتے جس میں ہماری عزت نہ ہو ویسے بھی ہماری ٹیم واپس سے آنے والی جس طرح کا وہ کھیل رہی ہے اچ کے دوران ایک پاکستانی فین ہوتا ہے بھائی اور ایک ہوتا ہے انڈیا کا پولیس والا ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور باتیں اس چیز کو لے کے ہو رہی ہوتی ہیں وہ جو پولیس والا بھائی ہوتا ہے وہ بھائی پاکستانی فین کو یہ کہتا ہے کہ آپ سٹیڈیم میں پاکستان زندہ باد کا نارا نہیں لگا سکتے اور پاکستانی جو فین ہوتا ہے وہ اس کو بولتا ہے کہ یار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا میچ ہو رہا ہے میں پاکستان سے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں اور میں پاکستان زندہ باد نہ بولوں تو میں کیا بولوں یہاں پر نمازکار دوستو ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ ایک پاکستانی درسک اسٹلیا پاکستان کے میچ میں پاکستان زندہ واد کے نارے لگا رہا تھا تب ہی ایک پولیس کرمی نے پاکستان زندہ واد کے نارے لگانے والے کو منع کر رہا تھا دونوں کے بیچ بحث ہوئے اسی بیچ کوئی تیسرے ویکتی نے ویڈیو کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اس پر پاکستان کی جنتا کیا کرتی ہے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو ہم ملتے ہیں ویڈیو کے لازٹ میں انڈیا پولیس کی وردی پہنے ایک آدمی آتا ہے جو کہ انڈیا پولیس کا آبندہ ہے وہ انہیں آکر بحث کرتا ہے ان سے بات چیت کرتا ہے انہیں پاکستان زندہ واد کے نارے لگانے سے منع کرتا ہے یہ ویڈیو سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ایک گراؤنڈ میں ورڈ کپ کے دوران پاکستان زندہ واد کے ناروں پر بین لگا دیا گیا ہے وہاں کے پولیس پاکستانی فینس کو اللہ انہی کہہ رہی ہے کہ وہ سٹیڈیم کے اندر پاکستان زندہ واد کے نارے لگائیں کیا کہیں گے آپ اس پر میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ جیشاہ جو ہے نا یہ کم ظرفی کم ظاہرہ کر رہے ہیں کم ظرف لوگوں کا کام ہے یہ سب سے پہلے انہوں نے ویزا ایشو نہیں کیا دین انہوں نے وہ زینب عباس کو بگھا دی ہیں وہاں سے وہ ایک آٹھ سال پرانا کیس اٹھا کے اب ان کے پاس کوئی موقع نہیں ملتا تو یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو نارے لگنے ہے یہ سلوگن ہے ہمارا یہ ہم نے لگانا ہے پاکستان زندہ واد انہوں نے لگانا ہے پاکستانی وام نے پہلے یہ کشمیر میں بنا کرتے تھا اب ان کی چلتی نہیں ہے تو سٹیڈیم میں بنا کرتے ہیں تو اس چیز کو نہیں روک سکتے اگر اتنے جو گئے ہیں تو پھر کل کو اترانہ نہ چلنے دینا اگر یہ اتنی نفرت کرتے ہیں پاکستان سے ہمارا جھنڈا لے کے گراؤنڈ میں نہ نہ آئیں جب ان کے ساتھ میچ ہوتا ہے اب یہ یہ بات سنیں نا ہمارا جھنڈا لے کر وہ میچ کے دوران گراؤنڈ میں آتے ہیں یہ کتنی ہمارے لیے قابل احترام بات ہے ایزا پاکستانی تو ہم بڑے ہوش ہوتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ریسل لیے ایک میچ میں ان کے گراؤنڈ نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے اور ہو سکتا ہے یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وارل ہو رہی ہے بائرل ہوتی ہیں ان میں بھی صداقت کچھ ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی نا میں آپ کے بعد 50% ٹھیک ہے لیکن میں اس لیے اگری نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ ظرف دکھا دیا پہلے اور پاکستانی جو فین ہوتا ہے وہ اس کو بولتا ہے کہ یار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا میچ ہو رہا ہے میں پاکستان سے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں اور میں پاکستان زندہ بات میں بولوں تو میں کیا بولوں یہاں پر بیٹھ کے اور پھر انڈین جو پولیس والے بھائی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں یہاں پر الاؤ نہیں ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ ایسا نہیں کر سکتے پھر بڑا یعنی کہ اچھے طریقے کار سے پاکستانی جو فین ہے وہ پولیس والے کو یہ بولتا ہے بھائی کہ بھائی بات اتنی ہے کہ انڈیا زندہ بات میں یہاں پر کھڑا ہو کے بیٹھ کے لگا سکتا ہوں نیرا لگا رہا ہوں کہ انڈیا زندہ بات مجھے انڈیا زندہ بات کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے انڈیا زندہ بات سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر آپ مجھے پاکستان زندہ بات کہنے سے کیوں روک رہے ہیں اب پھر وہ پولیس والے بھائی کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ ہوئی نہیں ہے یہاں پر آپ یہاں پر باقی سب کہہ سکتے ہیں جے شریرام کہہ سکتے ہیں بارت بارت ماتا کی جے اس طرح کی یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن پاکستان زندہ آباد کا نعرہ اپنے لگا سکتے ہیں اپنانستان ان کے خلاف یہ شیر بنتے جا رہے ہیں اور جو کوالیٹی کے ٹیم سامنے آ رہے ہیں تو پھر یہ گیدر بن کے جا رہے ہیں تو کیا مطلب ہے خامخہ ایسے خود کو بھی زلیل کر رہے ہیں پاکستان کا نام بھی خراب کر رہے ہیں دشمن کے ملک میں بیٹھ کے سرک کلتے ہیں بندے یہ بات جب ہم لوگ جب ورلڈ کا پناوس ہوا تھا یہ تب ہی سے کلیر تھا کہ یہ ہوگا نجم سے ٹی جب پاکستان نے جب ٹیک آور کیا ہماری چیئرمنشپ کو اس سے پر رمیز راجہ کا یہی رونا تھا کہ ہم ورلڈ کاپ کھیلنے انڈیا میں نہیں جائیں گے کیوں انڈیا ہمارے پاس نہیں آنا چاہے تو اس کی بیسک ریزن ہی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں نہ انہوں نے ہمیں کھل کے کھیلنے دینا نہ انہوں نے ہماری آڈینس ہمارے لوگوں کو پاویزن ہی ملے جو لوگ دیکھنے جانا چاہے تھے ہمارے انفلینسر وہاں جاں نہیں سکے تو یہ تو سیدھا سیدھا فریڈم آف سپیچ کی اوپر سوال ہے کہ اگر ہمارے اوپر فریڈم سپیچ ہی نہیں ہے تو ہم اتر لینے کیا کہیں یہ ورلڈ کاپ زیادہ ورلڈ کاپ سے زیادہ زیادہ انڈین کرکٹ کا اپنا انٹرنل کو ٹورنمنٹ لگ رہا ہے ورلڈ کاپ سے زیادہ تو آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو میں کوئی صداقت ہوگی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی جو آج کل کے سرکمسانسز ہیں اس پوسیبیلیٹی کہ ہو سکتی ہے صداقت ہو سکتا ہے وہ کچھ اور بات کر رہے ہوں می بھی دونوں طرف ہے می بھی اور می بھی نوٹ بٹ سٹیل جو آج کل کے سرکمسانسز ہیں جو کچھ پیجے چل رہے ہیں انیا پاکستان کو اور جو ہماری خام کھاک ہی لڑا ہی ہے اس میں یہ ایک پرٹی مچ ہو بھی اس کی یہ ہوا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو انڈیا جانا چاہیے تھا یا نہیں اگر آپ سیلف ریسپیکٹ کی بات کرو تو انہوں نے اگر ہمارے پاس اسیا کا اپنی کھلا تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا ہمیں انڈیا جانا کیا صورت لیکن انہیں سکیورٹی ایشوز تھے نا کیا سکیورٹی ایشوز تھے یہاں باقی ٹیمز ہیں انہیں کیا ہوا وہ پروبلم سے 2008 2007 میں اب تو ختم ہو گئے پاکستان میں ابھی بھی اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں انہیں کیا کہ وہ سب کچھ میں میں بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ یو ایس میں بھی ہوتا ہے بس پیپر میں آپ کو وہ دکھا جاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ انڈیا کی چیزیں دیکھ کے کیا کرو گے آپ کو تو تب مزا آئے گا نا اللہ معاف کر رہے یہاں کوئی دماغہ ہو گیا فلانی پارٹی کا نام آگیا آپ لوگ خوش ہو کہ ہاں یہ نیوز ہے اس کی ٹی آر پی ہونی چاہیے اس چیز پر اعتراض کیوں ہے اب اگر دیکھا جائے تو جو چیزیں میرے سامنے آئیے وہ میں بتاؤں گا اور لاسٹ پہ میں اپنا جو اپینین ہے وہ دوں گا بات اتنی سی ہے کہ جب پاکستان ورسز سری لنکا میچ ہوا تھا رزوان نے میچ کے دوران نماز پڑی تھی وہاں سے یہ کنٹرو ورسز جنم لیا تھا انہوں نے اس کے بعد پھر وہ جے شری رام کی جو نعرے لگے وہ ایک کنٹرو ورسز جو بنی پھر اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی جو حکومت ہے اس نے شاید جو ہے وہ بعد میں جو پولیس والے نے بتایا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کہ جو ہے وہ یہ منع کر دیا تھا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بین کر دی تھی یا رولز بنا دیئے تھے بھائی صاحب جو ہے کوئی پولیٹیکل بینر جو ہے وہ لے کے میدان میں نہیں جا سکتا چاہے یعنی کہ وہ فلسطین کی سپورٹ میں ہو یا اسرائیل کی سپورٹ میں ہو وہ یہ سب کچھ کوئی لے کے میدان میں نہیں جا سکتا اور نہیں کوئی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے جو کنٹروورشل بنے اور میدان کے اندر کوئی جنگ شروع ہو جائے فینس آپس میں لڑ پڑیں یا اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ جو آپ پیش ہے ٹھیک ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہ تو چلنے ٹھیک ہے لیکن یار پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب ساری ٹیمز کھیل رہی ہیں اسٹیلیا کے فینس ہیں وہ اسٹیلیا زندہ بات کہہ سکتے ہیں وہ اسٹیلیا جو بھی ان کے نعرے ہیں وہ لگا سکتے ہیں انڈیا کے فینس ہیں وہ انڈیا زندہ بات کہہ سکتے ہیں پاکستان کے فین اگر پاکستان کی ٹیم کو